دھانو راشی والے جاتک 29 جنوری ساؤ دھان انسانیت سے بھروسہ اٹھ جائے گا سواغت ہے مطر آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھانو کی دنیا میں آج کا دن یعنی کہ 29 جنوری کا دن کیسا رہے گا آج کی دینک راشی فل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے آج کا دن دھانو راشی والے جاتکوں کی جیون میں کیا پریورتن کیا بدلاؤ لے کر آئے گا گرہنک چھتروں کی کیا چال ہے کیا دیکھنے کو ملے گا انسانیت سے بھروسہ اٹھ جائے گا کیوں اٹھ جائے گا کونسی ایسی گھٹنا ہوگی آپ کے ساتھ جس سے آپ کو ایسا کرنے کو مجبور کرے گی انہی سب باتوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں 29 جنوری 2022 کا دن دھانو راشی والے جاتکوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی مطروں سے بھائی بندوں سے دوستوں سے ماتاؤں سے بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر ونمر نیویدن ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیواد چلیے شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی اور جانتے ہیں آج کے دن کیا پریورتن کیا بدلاؤ دھنوڑا شیف علی جات کو دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو آج کا جو دن ہے اپنے وہوار کو شکراتمک بنائے رکھیں کوئی برا کرتا ہے یا کچھ برا نظر آتا ہے تو اسے ادھک محتوہ نہ دیں کارچھیتر میں لاو تتھا انتی کو زیادہ محتوہ دینا چاہیے اگر ایسا دیں گے تو لاو ہوگا اس میں جس سے کام کرنے میں من بھی لگے گا اور شکراتمک ویچاروں کا آگمن بھی آپ کے جیون میں ہوگا ویرودھیوں سے ساؤدھان رہنا ہے تھوڑا سا شترک رہنا ہے شڑیانتر رچ سکتے ہیں وہ آپ کے پیٹ پیچھے اس لیے انسانیت سے آپ کا بھروسہ اٹھ سکتا ہے اس لیے ویرودھیوں سے تھوڑا سا شترک رہیں تھوڑا سا ساؤدھان رہیں آفیس میں جو لوگ آپ کو پسند سے آپ کی مطلب آپ کو پسند کرتے ہیں ان کا سادہ جو نہیں کرتے ہیں ان سے الٹ رہیں انیتھا وہ آفیس میں آپ کی چھوی کو خراب کر سکتے ہیں سگر کے روگی سچیت رہیں سمیہ پر دوالیں اور میٹھے کا سیون کم کریں یعنی کی میٹھا چیز آپ کو کم کھانا ہے آج کے دل بڑوں سے ترک ویترک کرنے سے بچیں بحث نہیں کرنا ہے آپ سے جو بڑے ہیں ان سے موہ نہیں لگانا ہے انیتھا ان کے گسے کا بھاگی بھی بننا پڑ سکتا ہے آپ کو ان کے گسے کا سکار بھی آپ ہو سکتے ہیں آج کے دن اپنے بھیتر کی کمیوں کو پہچاننے کی کوسس کریں اور انہیں سوینگ سے دور کریں کل ملا کر خود کو جو ہے نکھارنے کی عویشکتہ ہے بھوناؤں کو صحیح دیسہ پردان کرنے کا پریاش کرنا چاہیے آج کے دن من میں کچھ پرابتی کے لیے کوئی لکچ ہے تو اس پر پلان کریں اس کے لیے دنوپیوکت رہے گا ویپار اور آفیس میں کام کاج کا بوجھ بڑھ سکتا ہے اس لیے آج ہی وکا میں جتنا سمیہ دینے کی عویشکتہ پڑے اتنا ہی سمیہ دیجئے جلد ہی انتی کے یوگ بن رہے ہیں ہیلتھ میں ڈی ہائیڈریسن ہونے کی بھی آشنکہیں ہیں ایسے میں گنگونے پانی کا شیون آدھک سے آدھک کریے کوٹمب میں کسی مانگلی کام کے چلتے نیونترن مل سکتا ہے یعنی کہ آپ کے رستداری میں کہیں سے بلاوا آ سکتا ہے کچھ نیونترن مانگلی کاری کے لیے یعنی کہ کسی شبہ کام کے لیے آپ کو نیونترن مل سکتا ہے آج کے دن جاتکوں کو سبھی پرکار کا مانسکتہ ناؤ لینے سے بچنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی پرکار کا مانسکتہ ناؤ ہو اس سے دور رکھنے کا پریاز کریں آپ نے آپ کو جتنا دور رہیے کا اتنا بہتر رہے گا ادھک کام کے قارن آفیس میں دیر تک بیٹھنا پڑ سکتا ہے جس کے قارن رات تک تھوڑی تھکاوٹ بھی آپ محسوس کریں گے نائی نوکری کی تلاس کر رہے ہیں لوگوں کو اچھے اوشر ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن کو سامعہ پر بھنانے کی عوض شکتہ ہے صحت میں سستی محسوس کریں گے جس کے قارن کمجوری محسوس ہو سکتی ہے یدی آج گھر پر ہیں تو کئی دنوں سے گھر میں پریوار کے ساتھ جو ہے بھگوان کی پوچھا ارچنا میں بھاگ نہیں لیا ہو تو اس کا آئی اوچن کیا جا سکتا ہے جس سے پورے پریوار کے ساتھ پوچھا پارٹ کرنا آپ کے لیے شب رہے گا آج کے دن ہر کام کو محتوی دیجئے اور کچھ بھی کام ہاتھ میں لینے میں آنا کانی نہ کریے یعنی تھا بعد میں پچھتا نہ پڑ سکتا ہے آفیس میں کام کو سمعہ پر پورا کرنے کے لیے اپنا پورا شم لگا دیں ویپار میں منافق کم ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہی دوسری اور منمطابط لاب نہ ملنے پر نراشا کا بھاو آپ کو نہیں لانا چاہیے یوہ ورگ کام میں اڈگ رہے اور پوری محنت کرتے رہے اچھے فل ملیں گے کھان پان میں ساف سفائی کا مشیش دہان نہ دے انیتہ نہ کرات مگرہ بیماری کو جنم دے سکتے ہیں گانشت سے سمبند مدھور رہیں گے جس سے سکھ دکھ کو اپنا مانتے ہوئے باتچیت کریں آج کا دن اپنے کام کو سمعہ پر رہتے ہوئے نپٹا لیجے بھوش میں آپ کے دوارہ کی گئی محنت سچے وکلپ ملیں گے جو ویکتی میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں انہیں اچھی پرگتی اور سفلتہ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سماج میں یش پرابطی کے یوگ ہیں کپڑوں کے کاروباری جو ہے کاروبار کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں جو لوگ آج سٹاک مانگانے کی سوچ رہے تھے وہاں اسے مانگا سکتے ہیں سواست کے درشتی سے آج کا جو دن ہے لگ بھگ سامان نے رہنے والا ہے بڑیاں رہنے والا ہے گھر کی ویوادت باتیں کسی باہری ویکتی سے شیئر نہ کریں انہیں تھا باہری لوگوں کو ان باتوں کا جو کوشش ہو وہ مزاق بنا سکتے ہیں ان کا موقع مل جائے گا مزاق بنانے کا موقع ان کو نہ دے آج کا جو دن ہے اپنی چھوی کو بنائے رکھنے پر وشش دیان دینا ہوگا بینہ سوچے سمجھے اپنی بھاونائیں شیئر نہ کریں انہیں تھا ہاسے کا پاتر بننا پڑ سکتا ہے آفیس کی گپت باتوں کو شہیوگیوں سے شیئر نہ کریں انہیں تھا سمجھے ہو سکتی ہیں بڑے پریواریوں کو اچھا لاب ہوگا اس لیے جو ہے کلائنٹ کو لبھانے کے لیے اچھے آفر دے سکتے ہیں آپ کام کو پوری مہنت اور لگن سے کرنے اور کرانے کی عویش شکتہ ہے پیٹ سمند سمجھے سمجھے ہوں سے بچ کر رہنے کی صلاح دی جاتی ہے بدحجمی کی سمجھے ہونے کی آشنکائیں بھی دکھائی دے رہے گھر میں پری جنوں کے آنے سے من پشن نہ رہے گا ان کے ساتھ سمجھے ویعتید کرنے سے من حلقہ ہو سکتا ہے آج کا دن آپ کے لیے ملا جولہ رہے گا ورشت جنوں کی صلاح سے اچھے کام کریے آگے بھی بڑھیں گے آپ جیون میں شفلتہ ملے گی لکچ کو بھید پانے میں شفل ہوں گے فٹ کر اپ بھوکتاؤں کیلئے سمجھے کٹھن ہیں من چاہہ لاب ملنے میں آج کچھ سندیح دکھائی دے رہا ہے پرنتو محنت میں کمی نہ رکھیں یوان کو بھوش میں اچھے لاب ملیں گے ایسے میں کاری میں لگے رہے ہیں ویدرتی پڑھائی میں روچی لیں گے تو گیان کا جو ہے گیان آرجن ٹھیک سے کر پانے میں سکچم ہوں گے دوستو شایامیت اور سپاچے بھوجن کریں انیتہ ادھر یعنی کی پیٹ سمبندے دکتیں ہونے کی پرولش شمبھاؤنائیں ہیں جن سمبندوں میں کافی سمیسے جو ہے حال چال نہیں لیے ہیں یعنی کی بات نہیں کی ہے کچھ خبر نہیں لیے ہیں ان سے فون پر حال چال پوچھ لیجئے ان سے بات چیت کر لیجئے آج کے دن جو ہے کھٹا میٹھا یعنی کی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا کئی کئی کام میں سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پرنتو کام نہ بننے پر دھہر یہ رکھیں زیادہ پریشان نہ ہو آفیس میں کام کو کل پر ناٹا لیں بجائے اس کے کام کو ترند کرنے کا پریاز کریں کاروبار بڑھانے کے لیے اس میں پریاز کرنا چاہیے اس کے جو ہے وستار سمبندت کچھ نئی پلاننگ آج ہی کی جا سکتی ہے یہ وہاں کو واد بیواد سے دور رہنا چاہیے ہیلتھ کو لے کر آج جو مہلائیں ہرمونل دکھتیں محسوس کر سکتی ہیں اس سے سریر میں جو ہے سواست سمندت سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گھر میں مانگلی کاموں کی پلاننگ بن سکتی ہے سنتان کی اور سے صبح سمچار آپ کو سننے کو ملے گا آج کے دن اپنے سمائے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کا صدپیوگ کریں کسی بھی پرستیتی میں جو ہے سمائے کو ویارتھ نہ جانے دیں بڑی کمپنیاں جو آفر دیتی ہیں ان کا اپیوگ کرنے کے بارے میں سونچ سکتے ہیں آپ کاروبار کو جو ہے بڑا سٹاپ ڈمپ کرنے سے بچے انیتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مال کی بکری سمیہ پر نہ ہو اور اس سے ہانی اٹھانی پڑے آپ کو یعنی ہڈیوں سے سمبندت سمسیائیں رہتی ہیں تو کیلسیم کی جانچ کرا لیجے اور ڈاکٹر سے پرامرش لے کر سمیہ سے اس کا علاج کرا لیجے گھر میں سبھی لوگ جو ہے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرنے کی پرمپرا بنائیے اس پریجنوں کے ساتھ کچھ سمیہ بیتانے کا آپ کو موقع بھی مل جائے گا آج کے دن نرنہ لیتے سمیہ اتیادک شترکتہ برطنی ہوگی انیتہ جلدباجی میں سب بگڑ سکتا ہے پینڈنگ کاموں کی سوچی بنا لیں اور کام کے انسار پورا کرتے چلیں سافٹویر کمپنیوں میں نوکری کرنے والوں پر کام کا بوجھ ادھک رہے گا ویپاریوں کے لیے دن جو ہے انکم بردی کے لیے بہت اچھا ہے ٹرانسپورٹ کا ویپار اچھا منافع کما پائیں گے ہیلتھ کے پردیش شترکتہ دکھانی ہوگی اس سے سممندی تھوڑی سی لاپروائی آپ کو پرشانی میں ڈال سکتی ہے کسی وشوہ سنیے مطر یا سممندی سے آپ کی باتوں کو ساجہ کرنے سے پچھے ویچاروں کی جو ہے ساجداری من میں ہلکاپن لائے گی ماتا پیتا کی سیوہ کا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے آپ کو اس کو لے کر بھی جب بھی موقع ملے ان کی سیوہ کرنے کا ان کے شیوہ کر لیجئے آج کے دن ملے جلے لاپ بھی دینے والا رہے گا نئی نوکری جوائن کی ہے تو لاپرواحی آپ کو نہیں برتنی چاہیے اپنے کام کو پوری محنت سے کریں آفس میں بوس کا پورا مارگ درشن پرابت ہوگا حساب کتاب میں پاردرشتہ رکھنی ہوگی کیونکہ اس سمیں عرطی کے نقصان ہونے کی آشنکائیں دکھائی دے رہی ہیں یوہ ورگ کو یوہ ورگوں کے لیے صلاح ہے کہ انہیں آج بلکل بھی سمیں برباد نہ کرنا چاہیے سمیں برباد نہیں کریے انیتہ بہت سارے کام پینڈنگ رہ جائیں گے جیدی کہی کوئی بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہو تو اس کو لے کر شطرک ہو جانا چاہیے علاج جو ہے علاج کی پیتھی بدل سکتے ہیں پریجنوں سے شیامیت ہو کر ویہوار کریں آپ کا صلاح سنتان کے لیے فلدائی شابط ہو سکتا ہے آج کے دن بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے جو سمجھتا ہے بہت سمجھ سے آپ کو پریشان کر رہی تھی اس سے سمندت چنتاب ختم ہوگی ویپاری ورگ نوکری پیسہ اور ودیارتی ورگ اپنے کام کو کرنے میں نئے طریقے کھوچ لیں گے تو دوستو یہی تھا آج کا دن یعنی کہ 29 جنوری کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے چینل پہ ہمارے پہلی بر آئے ہیں تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا چلیے ملتے ہیں آپ سبھی سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے شرادہ جائے بھولینات ہر ہر مہا دیو بم بم بھولے